چین کو ریشم کا ملک بھی کہا جاتا ہے تقریباً وہ بھی 35,000 جائے گا اس میں سب سے بڑی جو ہرڈل ہے وہ سیلک سیلک کی ہے یہ کیا ہے؟ چین میں ایک اکڑ میں لگائے گئے شیہتود کے درختوں سے 90,000 یوان یعنی 2.59 ملین روپے تک منافع کما سکتے ہیں یہی سیلک اگر ہم اپنے ملک میں پیدا کر لیتے ہیں تو یہ 6,70,000 فیملیز کو یہ پہلا موقع ہے جب میں نے پہلی بار ریشم کا کیڑا پکڑا ہے شروع میں یہ تھوڑا سا ڈراؤنا محسوس ہوا لیکن یہ بہت پیارا تھا یہ چھوٹی سی چیز بہت پیاری ہے ریشم کا کیڑا تقریباً 20 دنوں سے انڈوں سے نکل رہا ہے لیکن اب بھی ابتدائی نشونما کے مرحلے میں ہے اس دی وہ بہت تیزی سے بڑھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کیڑا پروں کے بغیر ایک تتلی ہے اگر آپ ریشم کی سنت میں چھوٹے یا درمیانے درجے کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے کم از کم 50,000 چھوٹے کیڑوں کی ضرورت ہے یہ نکتہ آغاز ہے چین میں ریشم کی کاشت کی تاریخ 4700 سال پرانی ہے اور چین کو ریشم کا ملک بھی کہا جاتا ہے قدیم زمانے میں شہنشاہوں کو ذاتی طور پر زراعت میں حصہ لینے کی ضرورت تھی اور حکومتیں ذاتی طور پر ریشم کے کیڑے پالنے میں حصہ لے دی تھی عالمی شہرت یافتہ شہرہ ریشم کی ابتداء بھی چین سے ہوئی مجھے جیاز شنگ چین کا سفر یاد آتا ہے یہ پاکستان میں کاشتکاری کا موسم ہے اور چھانگا مانگا جنگل کے مکینوں نے اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک نئی سنت ریافت کی ہے صبح صویرے چھانگا مانگا پاکستان کے رہائشیوں نے پہلے ہی مصروف دن کا آغاز کر دیا ہے وہ ریشم کے کیڑوں کو کھلانے کے لیے شاہتود کے تازہ پتے چننے میں مصروف ہیں چالیس دن سے زیادہ محتاط دیکھ بال کے بعد ریشم کے کیڑے آہستہ آہستہ کوکون بن گئے ہیں محمد اسلم کا خاندان ریشم کے کاشتکاروں میں سے ایک ہے ریشم کے کوکون کی فروخت سے اس کے خاندان کو زیادہ آمدنی ہوئے ہیں اور وہ بچے جو آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا تھے آہستہ آہستہ سے چیاب ہو گئے ہیں تاہم ریشم کے کیڑوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے ریشم کے کیڑوں کی پروش کے لیے ساف سترے ماحول کی ضرورت کے علاوہ بعد کے مرحلے میں ریشم کے کیڑوں کو دن میں چار بار شہتود کے پتے کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کا کل وزن سو کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے شہتود کے پتے چننا بھی ایک مسئلہ ہے دوسری فصلوں کے مقابلے میں جن میں مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے ریشم کے کیڑے کی کاش صرف تین ماہ میں منافع کما سکتی ہے چانگا مانگا میں زیادہ سے زیادہ لوگ ریشم کے کیڑے پالنے لگے ہیں اور اس سے زیادہ فوائد حاصل کر رہے ہیں ایسے والے تقریباً تیرہ سو کار کنبیاں تے مشتمل لوگ نے جنہاں نے پیکٹ پائے اکثر لوگ پہلے لوگاں نے سیکر رکھے اسیوں لوگاں نے جنہاں دے آتھسین دینے سوکھے انہاں نے کیڑے پال کے موٹسیکلہ لے لیا ایتھو تاکہ کہ بعض فیملی ہیں دو فیملی ہیں کٹھیوں کے کیڑے پال کے بچی دی شادی بچے دی شادی کار لیندے انہاں پروفٹ ہوئی اندھا ہے موسم کی وجہ سے پاکستان صرف موسم بہار میں ریشم کی کاشت کے لیے موضوع ہے ایک سال میں لوگوں کو صرف تین مہینے کام کرنا پڑتا ہے لیکن باقی سال میں کیا کریں وہ اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ مقامی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے ہم نے دو زار اٹھارہ میں ایکسپیرمنٹ کیا تھا آٹم سیزن والا اس کے اندر ہم نے چائنہ کی مدد سے ہم نے کچھ سیلکسیڈ بھوایا اب ہمارا جو آٹم سیزن ہے وہ بھی اتنا ہی پوٹنشل دے رہا ہے جتنا کہ سپریگ سیزن کے اندر ہے ان چار پانچ سالوں کے نسی گرمی دیو کیڑے پا لائی دے سردی دیو پا لائی دے تے اسی آدھا بھی کارو بار شروع کار لائی دا بچہ بچہ دے کھرکانہ کے لے 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 کمونجی لے لے تلائے کے تیادا بچہ سرکت چلائے جاں بچہ نے کلیڑے لیڑے لے 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 جیسی توٹ نہیں سرین دے انہوں نے پتر چاٹ جاندے سے یہ توٹ باہر تم گوائے انہیں یہ توٹ دے پتے چیڑے نے سردی تک رین دے نے انہیں اسے اندھو سیزن پا رہے ہیں جی چار پانچ افرات ہیں میہ بی 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 بچے یا مجود ہے تو وہ تین پیکٹ پا لیتے ہیں تین پیکٹ انہوں نے پا لے ہوئے ہیں تو یہ آمدن جو ہے ترکیب اسی نبیہ ہزار رپیہ ایک سیزن کے اندر آ جاتی ہے اگر یہی کام دو سیزن میں کر لیا جاتا ہے سپرنگ اور آٹم میں کر لیا جاتا ہے سیم تو پھر یہ آمدن جو ہے ڈیڑھ ڈاک رپیہ بن جاتی ہے اگر اس کو بارہ مہینوں کے اوپر تقسیم کر لیں یہ جو انکم آئی ہے تو بارہ پندرہ ہزار رپیہ پر منت کے حساب سے منتا ہے تو اتنی انکم جو ہے ہماری جو ہے ہمارے رورل ایریاس میں کسی بھی فیملی کی نہیں ہوتی موسٹ اف دی کیسز جو ہوتا ہے اور وہ بھی سال میں دو دفعہ سلک ممبریرنگ کرنے سے آج مقامی ریشم کی سنت اروج پر ہے جس سے کسانوں کی ایک بڑی تعداد غربت سے باہر نکل رہی ہے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ صرف بیس سال پہلے یہاں کی ریشم کی سنت مشکلات کا شکار تھی دو ہزار سولہ میں درامت شدہ ریشم کی کیڑے کے بیجوں کو بڑھانے کی کامیاب کوشش کے بعد سے کسانوں کی ریشم کی کیڑے کے بیجوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے دیکھیں جے ابھی تک جو سرک سیڈ ہم دو زار سورہ سے تو سترہ تک تو بلگاریہ سے ارپورٹ کیا اب چونکہ نالر کی پرائشز زیادہ تھی دو زارہ اٹھانہ کے بعد ہمیں ایکسیس بلگی چائنہ کے ساتھ تو چائنہ سے ارپورٹ کرتے جا رہے ہیں اسی طریقے کے مطابق کسانوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ریشم کی کیڑے لگانے کی اجازت دینے کے لیے محکمہ مقامی کرزے اور دیگر سہولیات بھی فراہم کرتا ہے چونکہ ریشم کے کیڑے صرف شہتود کے پتے کھاتے ہیں اور ان کی خوراک کے مقدار کا تعلق ریشم کے کیڑے کے کوکونز سے ہے اس لیے شہتود کے پتوں کی مقدار اور میار کو یقینی بنانا اہم عوامل میں سے ایک ہے قدیم چین میں ایک شاہ راہ ریشم کے نام سے سڑک تھی چین کی روایتی زراد میں شہتود کا بڑا اہم حصہ رہا ہے تو آج چین میں شہتود لگانے کی تجربے کیسے ہیں چائنہ کی چانگتنگ کاؤنٹی ہبے میں ایک محقق نے ایک مصروف دن کا آغاز کیا اور اس بات کا مطالعہ کیا کہ شہتود کے درختوں کی عالی قدر کیسے پیدا کی جائے یہ کیا ہے یہ پروٹین کا پانی ہے یہ پروٹین شہتود کی ایک قسم ہے جسے دانائیں شہتود کہا جاتا ہے اورنج شہتود پروٹین شہتود جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پروٹین سے برپور شہتود کا درخت ہے پتی میں پروٹین 36 فیصد تک پہنچ سکتا ہے اور شاخ میں یہ 28 فیصد تک پہنچ سکتا ہے اس قسم کے شہتود کا درخت عام طور پر چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پتہ توڑتے ہیں تو اس پتے سے یہ پروٹین نکلتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید سی پروٹین ہے اس کا ذائقہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے چین میں ایک اکڑ میں لگائے گئے شہتود کے درختوں سے 90 ہزار یوان یعنی 2.59 ملین روپے تک منافع کما سکتے ہیں پروٹین شہتود کا پودا پورا قابل استعمال ہے تازہ پتے ریسٹوران کو کھانے کے اجزاء کے طور پر فروخت کیے جا سکتے ہیں اور بکیہ حصے کو دیگر ویلیو ایڈڈ مسنوات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے پروسسنگ کی لاغت واقعی سستی ہے فی الحال ہم شہتود کے پودے اور کاشت کی تقنیق فراہم کرتے ہیں پھر شہتود کے پتے خریدتے ہیں اور انہیں مختلف مراحل سے گزار کر ویلیو ایڈڈ مسنوات بناتے ہیں جو پورے ملک میں فروخت ہوتی ہیں ہم پاکستان میں بھی ایسا ہی بزنس موڈل آزما سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹے قساموں کو زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے چارہ شہتود، پروٹین شہتود، مضبوط جیورمبل اور ترقی یافتہ جڑ کا نظام رکھتا ہے جس کے ذریعے سے کھاری، الکلی زمین، پانی بھری زمین اور اطلی زمین وغیرہ میں لگایا جا سکتا ہے ہم نے چین کے صوبہ شنجیانگ میں اس قسم کے شہتود کا طرف کامیابی سے لگایا ہے پاکستان اور شنجیانگ کی آبو ہوا ایک جیسی ہے اس لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ خوشک سالی کے خلاف مضاہم اور زیادہ درجہ حرارت کے خلاف مضاہمت کرنے والی اس قسم کو آزمائشی پودے لگانے کے لیے پاکستان میں لائے جائے اگر ہم شہتود کے پتوں کی ویلیو ایڈیشن کے متعلقہ ٹیکنالوجیز، مشینری اور ویریٹیز پاکستان میں لے آتی ہیں تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کوالٹی کی ویلیو ایڈیٹ پرڈکٹس بنا سکتی ہیں جو چینیز چینہ میں استعمال ہو رہی ہیں اور ان کو ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو ہم باہر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے قبل چینی چہتود کے اقسام پاکستان میں لگائی گئی ہیں اور کامیاب رہی ہیں وہ جو ویریٹیز ہیں جو ہم نے انٹرڈیوز کروائی گئے اگر اس کے فارم لگاتے ہیں جو پرائیوٹ لوگ ہیں ہم اس کو ان کا بارڈل دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنا ایک ایکر کا فارم بناتا ہے چین میں شہتود کے پتے، صحت کی دیکھوال، روایتی چینی عدویات اور دیگر شعبوں میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں شہتود کے دانے یعنی پروٹین شہتود پیپڑوں کو صاف اور سوزش کو کم کرتا ہے اور شہتود کی کلیوں میں بھرپور مادے بھی زیابیتوس کے خلاف اثرات کے حامل ثابت ہوئے ہیں میرے خیال میں متعلقہ مسنوات سے ملک کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک انٹی آکسیڈنٹی جو ہے فارسٹ اپارٹمنٹ لانچ کرنے جا رہا ہے تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اگرچہ چین ایک بڑا ریشم پیدا کرنے والا ملک ہے پھر بھی اسے ہر سال درامت شدہ ریشم کی بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا پاکستان سے درامت کرنا ممکن ہے؟ ریشم کی کیڑے کوکون کو گرم پانی میں بھگو کر کچھے ریشم میں پروسس کیا جاتا ہے اب یہ کچھے ریشم کراچی کے لیے روانہ ہو کر دبائی کا سفر شروع کرنے والے ہیں اگرچہ پاکستان علام آیار کا ریشم تیار کر سکتا ہے لیکن اس کی سپلائی بہت کم ہے اس کی بنیادی وجہ کوکونز کی کم تعداد ہے چونکہ اندرون اور بیرون ملک ریشم کی مانگ بہت زیادہ ہے اس لیے ریشم کی پیداوار کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ایتھے چاہیدہ چھے ساس سو پیگٹ چھانگے مانگے ای اگر کھلا بھی دے وے آم لوگوں کو ملے ای پیداوار بھا دے ای جیادہ کام ہووے ای دیشم بار جاوے تیگری بھی خوش آل ہوگے اب جب ایپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک تو ٹیکسس کا ایشو ہے ہم جب ایرپورٹ کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس پڑھ جاتا ہے بارہ پرسنڈگم ٹیکس پڑھ جاتا ہے پھر چھے پرسنڈگم کسٹم ڈیوٹی ہیں اور بھی چارجز ہیں اس کے اوپر ریشم کے شعبے میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے کیا مواقع ہیں اگر کوئی پاکستان سے کچھ ایکسپرٹ ہمارا جو سٹاف ہے اپیسر جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے ہیں تو وہ یہاں پر جب سیلک سیڈ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ کاسٹ پڑے گی دو تین سو روپیا پر پیکٹ کی تین سو سے زیادہ وہ کاسٹ نہیں پڑے گی اس وقت پھر یہ سیلک سیڈ کا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر یہ درستی یہاں پر پرموٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ پروگرام دیکھنے کا شکریہ آئندہ قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے